ڈی تیرا گلینڈ تیرا گلینڈ جو ہے تو اپنے ہرمون کا سیکریشن نارمل مقدار سے زیادہ کرے سہی ہے تو اس میں جو موسٹ کامن ڈیزیز ہے وہ ہے گریویز اب گریویز جو ہے تو یہ ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے یعنی کہ یہ ایمیون سسٹم جو ہے تو ایک آرگینزم کا وہ خود ڈیولپ کر دیتی ہے اس ڈیزیز کو آپ کو بتائیں کہ ٹی ایس ایج جو ہے وہ انٹیری پچیوٹری سے ریلیز ہوکے تیرا گلینڈ کو سٹمولیٹ کر دیتا ہے تیراکسین کے لیے تو اب گریویز میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں کچھ ابنارمل انٹی باڈیز پروڈیز ہوتے جو کہ ممیکری کر دیتے ہیں وہ ٹی ایس ایج کیسے یعنی کہ وہ ٹی ایس ایج کے ساتھ اپنے سٹرکچر کو سیمیلر کر دیتا ہے جب یہ ٹی ایس ایج کی ممیکری کر دیتے ہیں تو یہ جا کے تائر ایڈ لنڈ کو کانسٹلٹی سٹیمولیٹ کر دیتے ہیں یہ انٹی بارڈیز تائر اکسین کیلئے سے یہ جب وہ کانسٹلٹی سٹیمولیٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے تائر اکسین جو ہے تو اس کا مقدار بڑھ جاتا ہے اور جب تائر اکسین کی مقدار جو ہے تو وہ بڑھ جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ میٹابالیزم کا ریٹ انکریز ہو جاتا ہے انٹی بارڈی میں کیونکہ تائر اکسین کا کام یہ میٹابالیزم کو پرموٹ کر دیں اس سے میٹابالیزم انکریز ہوتا ہے ہارٹ بیٹ جو ہے تو ہارٹ ریٹ وہ بھی انکریز ہوتا ہے اس طرح نروسنس آ جاتا ہے کیونکہ جب ہارٹ بیٹ انکریز ہو جائے اس سے نروسنس بھی آ جاتی ہے اس طرح تیمپریچر انکریز ہوتا ہے کیونکہ تاراکسن جو ہے تو وہ میٹابالیزم کو انکریز کر دیتا ہے اور میٹابالیزم میں دو چیزیں پروڈیس ہوتا ہے ایک انرجی ایک ہیٹ اسے ہیٹ بھی پروڈیوس ہو جاتا ہے سویٹنگ ہو جاتی ہے صحیحے ویٹ لاز ہو جاتا ہے اب بندہ جو ہے تو وہ فوڈ انٹیک کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کا جو ہے تو ویٹ لاز ہو جاتا ہے ویٹ لاز اس لئے ہو جاتا ہے کیونکہ تاراکسن زیادہ ہے باڑی میں اور جو پوڈ آپ لیتے ہو تو وہ فوڈ کانسلل اس کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے تو سٹوریج کا موقع ملتا ہی نہیں ہے اس لئے ویٹ لاس ہو جاتے ہیں اب جو موسٹ کامن اس کا سیمٹم ہے وہ ہے ایگزوپتیلمیا ایگزوپتیلمیا میں کیا ہوتا ہے کہ سویلنگ اف ٹیشوز اراؤنڈ آئیز جو آئیز کی اردگر جو ٹیشوز ہوتے ہیں تو وہ سویل اپ ہو جاتے ہیں سہی ہے اور جو آئی بالز جو ہوتے ہیں وہ باہر کے طرف نکل آتے سہی ہے تو یہ ایک موسٹ کامن کاز ہے ہائپر تیراڈیزم کی دوسرا جو ہے تو وہ ہائپو تیراڈیزم یعنی کہ انڈر ایکٹیویٹی افو تیراڈلین تیراڈلین اپنے ہرمون کا سیکریشن نارمل مقدار سے کم کر دیتا ہے اب اس کے کازیس کیا ہے اس کے دو کازیس ہو سکتے ہیں ایک ہے لیک آفو ٹی ایس ایچ یعنی کہ تیراڈیز سٹیمولیٹک ہرمون جو ہے تو وہ کم ہو جب وہ کم ہو تو وہ تیراڈلین کو سٹیمولیٹ ہی نہیں کرے گا دوسرا ہے آئیوڈین ڈیفیشنسی جب آئیوڈین جو ہے تو بندہ ایسے جگہ میں رہتا ہو کہ جہاں پہ فوڈ اور وارٹرم آئیوڈین کی کمی ہو تو اس سے جو ہے تو ہائپو تیراڈیزم ہو سکتا ہے کیونکہ آئیوڈین جو ہے تیک مین کمپوننٹ ہے تیراکسین جو تیراڈلین کی جو ہرمون ہے اس کا صحیح ہے اب جب آئیوڈین کی ڈیفیشنسی اور آئیوڈین کا مقدار کم ہوتی اس سے تیراڈ ہرمون جو ہے تو وہ کم پروڈیس ہوں گے جب وہ کم پروڈیس ہوں گے اور اس کا ریلیز نہیں ہوگا تو یہ کم پروڈیس ہونا اور کم ریلیز نہ ہونا یہ ڈیٹیکٹ کرے گا انٹیوری پچھوٹری انٹیوری پچھوٹری جب ڈیٹیکٹ کرے گا تو وہ ٹی ایسے کو ریلیز کرے گا صحیح ٹی ایسے کا مقدار بڑھ جائے گا اب یہ اس کو اس لئے ریلیز کرتا ہے کہ انٹیوری پچھوٹری سمجھتا ہے کہ باڑی میں ٹی ایس 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 ا ہم کہتے ہیں گائٹر صحیح ہے تو اسے گائٹر کاز ہوتی ہے دوسری جو ڈیز ہائپو تاراڈیزم سے کاز ہوتی ہے وہ ہے کرٹینیزم یعنی کہ تاراکسین جو ہے تو اس کا لیول گٹ جاتا ہے ڈٹائیم اپ برت جب بیبی پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت میں جو ہے تو برت کے ٹائم پہ تاراکسین کا لیول کم ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ منٹل ایلنس ہو جاتی ہے پور گروتھ ہوتا ہے صحیح ہے گروتھ جو ہے تو فیزیکل باڈی جو ہے تو ڈیس پروپورشنیٹ گروتھ ہوتا ہے اس طرح موسٹلی جو ہے تو انفرٹیلیٹی بھی ہو جاتی ہے صحیح ہے اور پیوبرٹی جو ہے تو جو ہے تو پیوبرٹی بھی لیٹ ہو جاتی ہے صحیح ہے اور انفرٹیلیٹی موسٹلی بندہ جو ہے تو انفرٹائل ہوتا ہے تیس رو جو ڈیزیز ہے ہائپو تاراڈیزم کے ساتھ وہ ہے میکزیڈیما یعنی کہ اکمولیشن آف فلویڈ یا سیمی فلویڈ سبسٹانس انڈر سکن سکن کی نیچے جو ہے تو کچھ سیمی فلویڈ سبسٹانس جو ہے تو اکمولیٹ ہو جاتا ہے اور اس کنڈیشن کو ایڈیما بھی کہتے ہیں صحیح ہے اب اس کے جو سیمٹم ہے وہ ہے ٹک اینڈ ڈرائی سکن یعنی کہ سکن جو ہوتا ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے اور ڈرائی ہو جاتا ہے خوشک ہو جاتا ہے کنسٹیپیشن قبض ہو جاتی ہے ٹنگ سفیلنگ جو ٹنگ ہوتی ہے وہ سویلپ ہو جاتی ہے میٹابالیزم ڈکریز ہو جاتا ہے کیونکہ ٹیر آکسین ہے ہی نہیں باڑی میں اس طرح اور بھی سیمٹم ہے اس کے تو this was all about the ہائپر تیرائیزم اور ہائپو تیرائیزم اگر کسی کا کوئی بھی کوئیسن ہو تیرائیگلن کے حوالے سے اس کے ہرمون کے حوالے سے ہائپر تیرائیزم کے حوالے سے اور ہائپو تیرائیزم کے حوالے سے تو وہ کمنٹ سکشن میں ضرور پوچھے گا we'll see you in the next video thank you